ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے لئے لے کے آیا ہوں ایک بہت بڑیہ کونسیپ دوستو اس کونسیپ کے ساتھ جوڑ کے آپ اچھے خاص انکام کر سکتے ہیں اور اس کونسیپ کے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ ابھی پھری میں جوائننگ کر سکتے ہیں اور پھری میں جوائننگ کر کے پوری آل انڈیا میں ٹیم سیڈنگ کر سکتے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کمپنی کا پورا فول پورفائل فول بیکراؤنڈ اور اس کے اندر کیا ہے ایسے خوبی جس سے ہمیں یہ پلان کو کرنا چاہیے تو پورا ایٹو جیٹ ڈیٹیس آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو اس ویڈیو کو لاشت تک جروری دیکھیں آپ ہم بات کریں گے کمپنی کی صحیح کی نہیں ہے اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ کسی بھی کمپنی کو چیک کرو اس کے پور پی اگر کلیر ہے صحیح کی نہیں ہے آپ کسی بھی کمپنی کو چیک کرو اگر اس کے پور پی کیلئے رہ گئی نہ کہیں تو اس کمپنی میں انہی فیوچر جو نیگیٹیو چانسز ہیں وہ جیرو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کریں گے کہ یہ پور پی کیا ہوتا ہے صرف پہلا ہوتا ہے کمپنی کی پروفائل فرسٹ پی سیکنڈ آتا ہے کمپنی کا پروڈکٹ تیسرا پی کمپنی کا پی آؤٹ چوتھا پی کمپنی کی پلاننگ کیا ہے یا اس کمپنی کا ویجن کیا ہے یا کافی لوگ بولتا ہے کہ پرموٹر کی پروفائل بھی چیک کرو ٹھیک ہے تو یہ چار جو پی ہیں یہ common point ہے logical چیزیں ہیں پھر یہ چیک کرنی چاہیے ہمیں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں جو موٹیویٹ ہو کے جو ہن ہو جاتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا ویجن اور ریزن پروڈکٹ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ کی نہیں ہے تو پھر میں نے اپکی پر یہ تارو چیزیں چیک کری کمپنی ساؤتھ کوریا سے سٹارٹ ہوئی اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کمپنی سٹارٹ ہونے کا ریزن کیا تھا وہ کارن کیا تھا جس کے وجہ سے کمپنی مارکٹ میں آئی ٹھیک ہے سر ورڈ کے دو گروپ ہیں کیری اینڈ کولمار ان سے ملکے اس اٹوم کی شروعات ہوئی اب ہم یہ سمجھیں گے اٹومی سے پہلے کی کیری اینڈ کولمار ہے کیا سو یہ کی نہیں ہے تو سر ناسا کا نام سونا آپ نے ناسا ایک ورڈ کے اندر ایک انوصندان کے اندر ہے جو کی پوری دنیا کے اندر نمبر ون پہ پوزیشن پہ آج ٹھیک ہے وہ اجے ریسرچ پینل آپ مان سکتے ہو اجے سپیس ایجنسے آپ اس کو مان سکتے ہو اجے آرنڈی شیکٹر میں آپ اس کو مان سکتے ہو پوری دنیا میں نمبر ون پہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سے ساؤتھ کوریا کا ایک انوصندان کے اندر ہے کہ آرنڈی شیکٹر آپ اس کو بول سکتے ہو یہ پوری دنیا کے اندر دو نمبر پہ ہے جس کا نام ہے KERI Korean Atomy Energy Research Institute کی بھول پورم ہے اس کی سروعات ہوئی تھی 1969 کے اندر ساؤتھ کوریل سے جو اپنا KERI ہے سر اس KERI کے اندر 3000 سائنٹیس کا پینل کام کرتا ہے پلس 1500 پی ایسی ڈی سٹوڈنٹ جن کا راد دین یہ کی کام ہوتا ہے سیرپ اور سیرپ آر این ڈی یعنی ان کو سیرپ خوجی کرنی ہے نئی نی 1969 سے لے کے 2018 اب تک اس کمپنی نے یعنی کی KERI نے 25000 فورمولے نکال لیا ہے یعنی کتنی خوج انہوں نے کری ہے اور ویسیس بات کیا ہے سر جتنی خوج انہوں نے کری ہے انہوں نے ان کو ورڈ وائیڈ پیٹنٹ بھی کیا ہے آپ بھی جانتے ہوں گے میں بھی جانتا ہوں جو چیز ایک بار پیٹنٹ ہو جاتی ہیں کہیں نا کہیں مارکیٹ میں اس کی کوپی نہیں ہوتی اگر اس کا فورمولا مارکیٹ میں سیل ہوگا تو کمپنی کو کیا جنریٹ ہوگی رویلٹی پھر یہ کیری کیا کرتا سر اس کے جو فورمولے تھے ان کو اٹھا کے یہ کولمار کو دیتا ہے اب ہم جانیں گے کولمار کیا ہے سر کولمار کا مین کام تین سیکٹر میں تھا پہلا ہے مینوفیکٹرنگ سیکنڈ پیکیجنگ اور تیسہ لوجسٹک ان تین سیکٹر میں ورڈ وائیڈ کام کر رہا تھا اس کی شروعات ہوئی تھی انہیس سو اکیس کے اندر کولمار کی یہ کیا کرتا کیری کے پیٹنٹ فورمولے کو اٹھا تھا اور ایک ورڈ کی سب سے ہائی پیوری فکرسن ٹیکنیلوجی ہوتی ہے اجے اوڈی ایم اینڈ او ای ایم اوریجنل ڈیجائن مینوفیکٹرنگ اوریجنل ایک میمینٹ مینوفیکٹرنگ اس سے کیا کرتا اس کو پروڈکٹ میں کنورڈ کر دیتا کس کو کیری کے فورمولے کو پروڈکٹ میں کنورڈ کر کے یہ کیا کرتا اس کے ورڈ وائیڈ پانسو کلائنٹ سے ورڈ کی ٹوپ جو پانسو برانڈیڈ کمپنیاں دی وہ اس کے کلائنٹ تھے جیسے ایم و ہو گیا فوریور ہو گیا اندوستان یونی لیوارسن فارما اجے پونٹ سے ہو گیا ویلائنس ہو گیا ایسی پانسو کمپنیاں جو ورڈ کی ٹوپ تھی وہ کمپنیاں اس کی کلائنٹ تھی پھر یہ جو پروڈکٹ بناتے یہ ان کمپنیوں کو سیئر کرتے یعنی ان کو سیل کرتے اب کیری اینڈ کولمار چاہ رہا تھا کہ ہماری ہائی پیوی فیقیسن ٹیکنیلوجی کی جو پروڈکٹ ہیں یہ جیدہ سے جیدہ سیل ہو مارکیٹ کے انتر لیکن سر آپ کو بھی پتا ہے جب جب تھرڈ پیٹی لوجک لگتا ہے کیری کولمار کو دے رہا کولمار ادر کمپنی کو تو کوسٹنگ بڑھے گی تو کوسٹنگ بڑھے گی تو جائر سی بات ہے پروڈکٹ مارکیٹ میں کم سیل ہوں گے تو انہوں نے بلا گیا اگر ہم دیرے دیرے سیلنگ میں گراؤٹ آ رہی ایسے چلتا رہا تو آگے جا کہ ہم نقصان میں جائیں گے اپنے آپ کو دیوالیا بھی گوشت ہو سکتے ہیں تو انہوں نے دو جائر چیک کے اندر یہ گئے ساؤتھ کوریا گورنمنٹ کے پاس کیونکہ کیری اینڈ کولمار یہ کیا ہے ساؤتھ کوریا جو ہے وہاں کی گورنمنٹ کا جو انٹ وینچر ہے جیسے بھی انڈیا میں اس رو کام کرتا ہے ناس ساپنے یو ایسے میں کام کرتا ہے جیسے کیری ہی ساؤتھ کوریا میں کام کرتا تھا تو انہوں نے بلا گورنمنٹ کو ایک پستاؤ رکھا کہ ہم ایک ایسے سسٹم کا ننمار کرنا چاہتے ہیں جس کے مادم سے ہماری ہائی پیوریفیگرسن ٹیکنیولوجی کے جو پروڈکٹ ہیں یہ پیورے ورلڈ میں ہم لوگوں تک پہنچا سکے اور ساتھ میں لوگوں کو ایک روزگار بھی دے سکیں تو دو ہزار چیک کے اندر ہے جیسے ساؤتھ کوریا گورنمنٹ کے جوئنٹ وینچر میں انہوں نے آٹومی کورپریشن لیمیٹیڈ کمپنی کی کیا کری سر شروعات کری ٹیک ہے پھر اس کمپنی کے بنے سی او سی او کمپنی سٹارٹ ہوگی تو کوئی نہ کوئی سی او بنیں گے تو ہماری جو کمپنی کے سی او ہے وہ ہے ورڈ وائٹ جو فورچون پتری کا جلتی ہے ان میں ایک ٹوپ ٹین میں آتا ہے ان کی خود کی ایک 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 کمپنی ہے اور ایمیل اینڈسٹری ان کو پچھلے ستہائیس ایئر پلس کا کیا حصر ایکسپریئنس ہے ٹیک ہے اور بندے کا ویجن اینڈ ریجن دونوں کیلئے ارکتے ہیں جو بھی آگے میں اب چل کے آپ کو بتاؤں گا ٹیک ہے جو بولا جاتا ہے جس پلین کو جو پلیٹ چلا رہا ہے اگر اس کا ٹارگیٹ اور گول سیٹ ہے یعنی مائنڈ کے لئے اگر تو کہینا کہیں آتری کیا ہے اس میں سرکشیت ہے یہ کی نہیں ہے سر ایک کمپنی ہوتی ہے وہ بھی ایک پلین ہی ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھے ملو جو جو ڈسٹیبیوٹر کام کر رہے ہیں وہ کہیں کہیں آتری ہوتے ہیں اگر سی او کا مائنڈ سیٹ اگر کے لئے بھی یہ کی نہیں ہے دوسرا اتنا بجابردست پروفائل ہے ام ل普ے اگر آپ گوگل پر ڈال ہو گئے میستر ہنگیل پارک تو پورا ڈٹا آپ کے سامنے آ جائے گا کیا ہے ہنگیل پارک ایم لئب اندرسٹری میں جتنے بھی ریووٹ اور بنایا ہیں سی او کے لئے فاؤنڈر کے لئے کمپنی کے لئے انہوں نے بولا کہ ہم اس کمپنی کو نیشنل مارکیٹ یا انٹرنیشن مارکیٹ میں لے کے جائیں گے لیکن اس سے پہلے اپنی کنٹری میں کیا کریں گے اس کو توب بنانا پڑے گا بھائی کوئی بھی دکاندار ہے اگر اس کی اپنی دکان کو پرسید کرنا ہے تو اپنی اپنی لوکل آریا میں پرسید کرو تب جا کے آس پاس والے جانتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی سیم رول اپنا ہے کہ ہم اپنی کنٹری کی top MLM انڈسٹری میں جس دن آ جائیں گے اس دن اس کو انٹرنیشن مارکیٹ میں لانچ کریں گے تو دو جار چھ سے لے کے ساتھ دو جار نوٹ تک انہوں نے ساؤتھ کوریا میں ہی کام کیا اور ہوا کیا صرف تین سال کے اندر only three year کے اندر وہاں کی نمبر ون MLM کمپنی میں ان کا نام کاؤنٹ ہونے لگا جیسے ہمارے یہاں پہ Tata, Reliance, Bidla یہ top 5 کمپنی آتی ہیں انڈیا کی ویسی صرف ساؤتھ کوریا کے اندر جو top 5 کمپنی تھی ہے جیسے Samsung, LG, Hyundai اور چار نمبر پہ اپنی کمپنی آتومی کا نام انہوں نے درج کروایا ٹھیک ہے پھر ان کو لگا کہ اب ہم یہاں کے تو top بنی چکے ہیں MLM انڈسٹری کے انڈیا وہاں ساؤتھ کوریا کے تو ہم اس کو انٹرنیشن مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں تو انہوں نے دو جار نوٹ کے اندر سرے ایک compensation plan بنایا اب compensation plan کیا ہوتا ہے صرف آپ کے ساتھ سے دیکھو میں بتا دیتا ہوں کوئی دکھت نہیں ہے compensation plan وہ ہوتا ہے صرف جس plan کو آجم ڈیجائن کر رہے ہیں اور آنے والے ایک ہزار سال تک وہ ہی plan مارکیٹ میں چلے سیکھنڈ جس جس country میں یہ plan جائے وہاں کی صرف currency کا difference اس میں آئے بلکہ plan میں کوئی چینجمنٹ نہ ہو اور جتنا بھی پیسہ وہ company distribute کرے گلوبل سے پیسہ نکالے اور پی وی کی کی کیلکولیشن سے پیسہ میں دے ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے compensation plan تو انہوں نے compensation plan بنایا 2019 کے اندر ہوں پرس ٹائم میں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے USA کے اندر اپنی نیو رکھی پرس ٹائم یہ کمپنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کامہ بھی اس سے کی اندر ٹھیک ہے USA کی بارد میں 2011 میں جاپان کمبوڈیا تائیوان سنگاپور مالیسیا رسیا اوی اتنام ٹھیک ہے ایسے کرتے کرتے 2018 اب تک یہ کمپنی لگ بگ ویلٹ کی سوڑا کنٹری میں اپنا بیجنس فیلا چکی ہے آج کی ڈیٹ میں سوڑا کنٹری میں کمپنی رننگ ہے ساتھ میں تیس پلس کنٹری میں کیا ہے فری لانچنگ پریڈ میں بھی چل رہی ہے جن میں اپنا انڈیا کا نام بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے انڈیا کی لیکن اس سے پہلے یہ بھی جانیں گے کمپنی میں اب تک کتنا فیگر سے جتنے لوگ جوڑ چکے ہیں تو لگ بگ 40 لاک لوگ اب تک اس کمپنی میں تیپ ہو چکے ہیں اور بات کریں اجے اچیومنٹ کی تو لگ بگ 1 لاک لوگوں کو اجے پروڈکٹ بیرس میں پوری امیل ام انڈرسٹری کا اتیاس اس میں پڑھٹا ہے 1 لاک کروڑ پر انہوں نے بنائے 12 سال کے اندر جو کہ ایک بہت بڑا فیگر سے انہوں نے دیا ہے اس سے یہاں پہ انگل پر خود بولتا ہے یہ ہماری کمپنی کا پرفیکٹ ڈاٹا نہیں ہے اجے انومانیت آپ کو بتا رہے ہیں اگر پرفیکٹ ڈاٹا ہم آپ کو دیں تو لوگوں کو فیکٹ لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب سوڑ سکتے ہو سر کتنے بنائے ہوں گے صحیح کی نہیں ہے اب ہم بات کریں گے انڈیا کی ہے تو تھی انٹرنیسن مارکیٹ کی اب یہ میں نے آپ کو بتا کہ کہاں سے کمپنی میکل کی ہے کہاں آ رہی ہے انڈیا میں بات کریں ہیڈ اپس کی تو سر اس کا دلی میں جو ایرو سیٹی ہے وہاں پہ اس کا ہیڈ اپس بن چکا ہے آلیڈی صرف اپننگ باقی ہے بات کریں آر این ڈی کی تو آر این ڈی اس کی گھڑ گاؤں میں ڈلنے والی ہے لگ بل دو سا اکڑ کے اندر ٹھیک ہے اس میں ایک سال سے لے کے دو سال کا ٹائم کیونکہ بہتو لنبی پروسیس ہوگی آر این ڈی کی تو تو وہ بھی اس میں انڈیا میں ہیڈ دلے گی یعنی پروڈکٹ ہمیں انڈیا سے منفریکچر ہوگی انڈیا میں ہی ملیں گے بات کریں اپننگ کی بھئی کمپنی کب سٹارٹ ہونے جا رہی یہ بھی تھوڑا ڈسکس کر لے تھری منت کوارٹر سیسن میں کمپنی انڈیا میں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے مارچ کے اندر کیا ہوگا اس کا خود کا ہیڈ اپس کا اپننگ ہوگی اپریل کے اندر اپنا سیپریٹ ویب سائٹ آئے گا انڈیا کا اس میں کوئی دکھت ہو تو آپ پھول سکتے ہو انہوں نے سیکنڈ پی پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے پرڈکٹ پہ بھائی جب کمپنی آ رہی تو آپ بات چیک کریں کہ اس کے پرڈکٹ کیا بھائی کھاندان چیک کر لیا تو لڑکی لڑکی کو چیک کرتے ہیں صحیح ہے کی نہیں ہے اب بات کریں گے پرڈکٹ کی پرڈکٹ کی میں بات کروں تو ہمارا خود کا مول ہے اٹومی مول جو کی گلوبل پورٹل ہے ہمارے کے سارے پیٹنٹ ہی آپ کو ملیں گے یعنی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو دیسیز یونیک پرڈکٹ ہو گئے تو ملکہ مارکٹ سے ریسیل اوٹو موڈ پہ آتی ہے صحیح ہے کی نہیں بھائی ایسی پیشت آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہی ملے تو لوگ کہاں خریدیں گے آپ کے پاس ہی آنگے تو وہ چیز ہے اب بات کریں گے جب پرڈکٹ کی اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آنے والا جو ریولیوشن ہے یعنی کہ جو ویلنس انڈسٹری کا دور آنے والا ہے تو ہماری کمپنی جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ پارٹ اس میں ہیلتھ کیئر کا بھی انکلوڈ ہے اور وہ بھی ورڈ بائیڈ پیٹنٹ پرڈکٹ اب جب پرڈکٹ کی بات آتی ہے تو ہم تین چیز اس پر پھر چیک کریں گے کوالیٹی کونٹیٹی ہو ریٹ یہی دیکھتے ہیں سر بھائی کسی بھی کمپنی میں جاؤ یہ تین چیز آپ کو چیک ڈیفنیٹ ہی کرنی پڑے گی صحیح ہے کی نہیں یہ نہیں کرو گے تو آپ کا ہی لوس ہے تو میں بات کرو کوالیٹی کی تو سر ورڈ کلاس کوالیٹی کے پیٹنٹ پرڈکٹ آپ کو ملیں گے ریجنز کیا ہے چونکہ تین ازار سائنٹسٹ کا پینل اور پندر سو پی ایڈ ڈیسٹوڈنٹ ہے بھائی اتنی ویڈی آرن ڈی سیکٹر سے جب پروسیس سے جب پروڈکٹ گجرے گا تو کوالیٹ تو بیسٹی آنی ہے جو کہ MLM کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کسی بھی کمپنی کو اٹھا لینا سر اتنا بڑا ریسیچ پینل کسی کے پاس نہیں ہے آج کی ڈیٹ ٹھیک ہے پھر بات کریں کوانٹیٹی بھائی اگر کسی دکان میں جا رہے ہیں تو اس کے اندر اگر کواانٹیٹی زیادہ ہے تو چوہ اپن چوہ اس کی پروڈکٹ لے سکتے ہیں نا تو ہمارے پاس بات کرو کواانٹیٹی کی تو ابھی 370 پروڈکٹ ہیں جو کہ MLM کی دنیا میں ایک ماتر کمپنی ہے جس کی پلیٹ فورم پر ایک ہی جگہ 370 پروڈکٹ آپ کو مل رہے ہیں اور ایک پروڈکٹ ملٹیپل ریجلٹی ملٹیپل افرکٹیو ریجلٹ آپ کو دینے والا ہے ایک ہی پروڈکٹ کئی ساری ڈیجیز پہ وہ کام کرے گا کئی پرکار کی پروفٹ آپ کو دینے والا ہے ٹھیک ہے لیکن 2025 کے آتے آتے ہیں اس پورٹل جو ہمارا آٹومی مول جو پورٹل ہے اس پر 1 لاک پیٹریٹ پروڈکٹ آنے والے ہیں تو کواانٹیٹی کیا ہوگی سور جیادہ بھائی ایک ہی جگہ آپ کو جادہ جیادہ پروڈکٹ جو بھی ملے گا پیٹنٹ ہوگا ملے مارکیٹ کے اپ چرحام ہی کریں گے پھر اس کا ہمارے پاس ہی ملے گا ٹھیک ہے اب تیسرا پوانٹ آتا ہے ریٹ کا بھائی اتنی چیز اگر کمپنی دے گی تو مائنڈ میں آتا ہے کیا ریٹ وہ جادہ ہوگی صحیح ہے کی نہیں ہوتا نہیں ہوتا ریٹ تو وہ جادہ ہوگی تو ہماری جتنی لو پرائز کے اندر ہماری جتنی ورڈ کلاس پیٹنٹ کوالٹی کے پروڈکٹ پوری دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا یہ سٹیٹمنٹ کمپنی دیتی آپ کو بھائی ہماری کمپنی کہ یہ کہ سٹیٹمنٹ ایک ہی لوگو ہے اپسلوٹ پرائز اور اپسلوٹ کوالٹی کمپنی اسی پرینسپل پہ کام کرتی ہے ہماری جتنی کوالٹی کے پروڈکٹ وہ بھی آپ لیڈر ہو میں بھی لیڈر ہوں کسی سے کمپیر کر لینا اور کسٹمر جب فیڈبیک دے گا تو سمجھ میں آجائے صحیح کی نہیں تو یہ تھا پروڈکٹ کا پارٹ ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے ویٹامین ایم ایجا نیٹ ورکر کو چھئیے ویٹامین ایم منی پیسہ ٹھیک ہے پی آؤٹ کیسے آئے گا صحیح کی نہیں اب ہم پی آؤٹ کی بات کریں گے لیکن موبائل ایمبر میل ایڈی یہ آپ کو دینے ہوتے ہیں آپ کا رجیسٹریشن کیا ہو جائے گا کمپلیٹ پھر بات کریں گے سر ایکٹیویشن کی تو ایک پارٹ رکھیں گے ایڈرز کمپنی کا ایک رکھیں گے اٹومی واہی اٹومی ہم ایسے کیا کارنے جن کی وجہ سے ایم اٹومی کریں اور ایسے کیا کارنے جن کی وجہ سے ایم اٹومی کو نہیں کریں صحیح کی نہیں تو پیسٹ بات آتی ہے ایڈی اٹیویشن کی اگر آپ کو ایڈی کا اٹیویشن کروانا ہے تو صرف کوئی نہ کوئی پیکیج اس کمپنی کا فکس ہوتا ہے جو کی آپ کو لینا پڑے گا دین آپ کی ایڈی اٹیویٹ ہوتی یہ ہوتا صرف لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی بھی سنگل پروڈکٹ لے کے آپ اس بیجنس میں انٹری کر سکتے ہو کمپنی بولتی ہے اگر آپ کو بننا ہے تو دس ہزار پیوی کے پروڈکٹ ون ٹائم پرچیز آپ کو کرنے پڑیں گے بات آتی ہے دس ہزار پیوی کتنے روپے میں ہو جاتی ہے صحیح کی نہیں ہے صرف آپ کے صاحب سے انڈین سے اگر دس ہزار پیوی آپ کو کرنے ہے تو کتنے روپے آپ کو پیڑ کرنے پڑیں گے 20 ہزار کسی میں 30 کسی میں 60 ہزار فوریویر ایم بی دس ہزار پیوی کرنے کے لیے ماتر اور ماتر تیرہ سو سے تین ہزار روپے آپ کو پیڑ کرنے ہوگے اور دس ہزار پیوی آپ کی کمپلیٹ ہوا کیا صرف آج تک جو بھی کمپنیاں آپ کر رہے تھے یا جو بھی کونسٹ کر رہے تھے ان میں زیادہ پیسہ آپ پیڑ کرتے تو کم پیوی آپ کو مل رہی تھی ہمارے یہاں پر اُلٹا ہو گیا کم پیسہ آپ پیڑ کرو زیادہ پیوی آپ کو ملے گی پھر آگے چلتے ہیں تو کمپنی کے ایدرس کمپنیوں میں ہوتا کہ ایک ہی پر منت ری پرچیز کی کنڈیشن ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ کوئی پر منت ری پرچیز کا کنڈیشن نہیں ہے کوئی اینویل چارجز کمپنی نہیں کاٹتی کوئی سوپٹیوی مینٹیننس چارجز کمپنی آپ کا نہیں کاٹے گی کمپنی بولتی ہے اگر یوزر ہو تو ون یر کے اندر ایک پرڈکٹ آپ کو پرچیز کرنا اپنی آئی ڈی پہ اور اگر ڈیسٹیبوٹ رو کسی بھی لیول پہ آپ کمپنی میں ہو تو صرف دس ہزار پیوی کا جو پرڈکٹ ہے ون ٹائم پرچیز آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک سال میں ایک بار تو ری پرچیز کنڈیشن اٹھا دی پھر انڈیانس کمپنی میں کیا کی ملٹی لیگ کا سسٹم ہوتا ہے 2 لیگ 4 لیگ 6 لیگ 8 لیگ پھر ان ساری لگوں کا ڈیفرینس کنٹینو مینٹین کرنا پڑے گا تباب کا پیوٹر لی جائے گا ہمارے یہاں پہ سر 2 لیگ کا سسٹم ہے لیفٹ اور رائٹ اس کے علاوہ کوئی لیگ نہیں کھولنی آپ کو انڈیان ایدر سے جو کمپنی ہوتی ہے ان میں کیا ہوتا کہ ایک یاد میں اپنے نام سے کئی ساری آئی ڈی لگا سکتا ساتھ میں کمپنی آئی ڈی ٹانسپر کا بھی اپسن اس کو دے دیتی ہمارے یہاں پہ ہجبین اور وائپ دونوں کی ایک ہی آئی ڈ ڈلتی ہے اور ایک بار آئی ڈ ڈل گی تو لائپ میں آئی ڈی ٹانسپر نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے جیسے جیسے آئی ڈی ٹانسپر ہوگی اس کے علاوہ کسی کے نام پہ بھی آئی ڈی ٹانسپر نہیں کروا ٹھیک ہے اور یہاں پہ انڈینز میں کتنی کھالی آئی ڈیا لگا لو ٹانسپر کر لو کوئی دکھت نہیں ہے جانسے لیڈل کی کمپر ٹوٹنا سٹارٹ ہوتی ہے صحیح ہے کی نہیں تو اتنی ساری جو کمیہ تھی اس امیل آئی انڈرسٹری میں انہوں نے ساری کمیوں کو دور کیا اس لئے ہمیں کیا کرنی چاہی سب اٹومی کرنی چاہی صحیح کی نہیں ہے اب بات کریں گے ویٹامین ایم یہ تو صرف میں نے آپ کو سمجھایا کمپریزن کیا کیوں کریں اٹومی صحیح کی نہیں ہے اب ہم بات کریں گے پیاؤٹ کی تو سر پیاؤٹ لینے سے پہلے ہم آپ کو تین کی بتاؤں گا کہ وہ تین کی کیا ہے جن پہ پورا پلان ہمارا ٹھکا ہوا ہے سب سے پہلے سے جو بھی اماؤنٹ آپ کو آئے گا وہ پیوی سے آئے گا پہلی کی ہے اور انڈیا کا ایک روپ ہے اور ہماری کمپنی کی کم سے کم چار پیوی آپ کو ملے گی اور میکسیمم دس پیوی تک آپ کو ملنے مالی ہے depend on پروڈکٹ بھائی کیا پروڈکٹ آپ لینا چاہتے ہو صحیح کی نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کی ہماری ہے پلان کی آپ کو یہاں پہ کچھ پوائنٹ ملے گی اور پوائنٹ کے اکوڈنگ آپ کا اماؤنٹ ریلی جوگا اور کمپنی نے ایک پوائنٹ کی ویلی پھائیپ ڈولار رکھی ہے تیسری کی ہے میں پوائنٹ بتا رہا ہوں پہی آگے جو پلان ہم ڈسکس کریں گے ان تین پوائنٹ پہ ہی پورا پلان ڈیپینٹ ہے تیسرا ہے سر جو بھی پیسہ آپ کو آئے گا جو بھی پیسہ آپ سے آپ کو ملنے والا ہے ملے پورا گلوبلی پیسہ جو بھی اماؤنٹ آئے گا گلوبلی ڈسکیبوسن سے ہی آئے گا گلوبل تنور سے آئے گا کہنے کا مطلب آپ جیسے کمپنی سوڑا کنٹری میں چل رہی ہے آرڈی اب ہم بات کرتے ہیں سوڑا کنٹری کے اندر ایک مہینے کے اندر سو پی وی کا وزنس ہوا کمپنی میں سمجھ لیتے ہیں ایک بار کلکولیشن سمجھنا بڑا جیروری تو کمپنی کیا کرے گی سر تیس پی وی پہلے ہی رکھ لے گی اپنے خرچے کے لئے بچہ کتنا سر ستر پی وی ابھی ستر پی وی کو کمپنی چار طریقے سامنے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے یعنی کہ ستر کا ہمیں کمپنی دے گی آجی ڈسٹریبیوٹر کو دے گی ٹھیک ہے تو اپنے وزنس کا سیونٹی پرسنٹ ڈسٹریبیوٹر کمپنی پہنے ڈسٹریبیوٹر پہ کرتی ہے اس کو کمپنی چار طریقے سامنے دے گی پہلی جو ہمارے یہاں پہ سر وہ ہے بائندری میچنگ ٹھیک ہے بائندری میچنگ میں کمپنی نے آٹھ لیول بنا رکھے ہیں مرلہ آٹھ طریقے کے پوائنٹ آپ کو دے رکھے ہیں سمجھ گئے سر یہاں پہ کام آئیں گے آٹھ پوائنٹ آپ کو دے رکھے آر طریقے سے جتنی پوائنٹ پہ آپ پہ ٹھیک ہے اس کے اندر ستر کا کمپنی 44% ڈسٹیبوٹ کرے گی چیکنڈ ہماری جورننگ ہے اس کے اندر آپ ساتھ لیول رہیں گے پہ ایک لار 20 سے لے اور میکسیمم آپ کو ڈیڈ کروڑ پر منت تک کی آرننگ آئے گی تیسری جورننگ اثر وہ ہے ایڈوکیشن شنٹ رننگ اس میں کمپنی ستر کا سکس پر سنٹ بار تی ہے تو ٹوٹل ستر پر سنٹ ڈسٹیبوٹ ہو گئے نا پنا 24% 20% میکسیم اور 6% ایڈوکیشن شنٹ رننگ چوتھی جورننگ وہ ہمارے ایڈوانس وہ ہمارے ایڈوانس یعنی جو ساتھ لیول آپ کی بونس میں بنے ہوئے ہیں وہ پہ 8 کروڑ تک کے ریووڈ آپ کو دیتی ہے الگ لیول پہ الگ ریووڈ آپ کو ملے گا اور جتنے بھی ریووڈ ملیں گے سارے کے سارے نگر آپ کو ملنے والے ٹھیک ایڈو موٹی موٹی چار رننگ باقی آپ PDF سمجھ سکتے ہو بائندری میچ کی سے کی س ریل ہوگی سارے آپ سمجھ سکتے ہو تو اتنا جبردست ور unique concept جو میں نے بتایا اور MLM industry کے الگ کام کرتا ہے یعنی ULM ultimate level marketing as a joint venture ہے indians کا مال چھے south kore kore ٹھیک ہے کامپنی آپ کو پرزینٹ ہوئی ہے آپ نے سنا ہوگا جو جو لیڈر سٹارٹن کے فیس میں کامپنی میں اگر انٹر کر جاتے ہیں تو کئی تو پتی بر وہی لیڈر ہوتے ہیں مجھے پتا ہے جس دن کمپنی سٹارٹ ہوگی فرسٹ پر کتنا ریلیز ہوگا اپنا صحیح کی نہیں تو آپ ٹیم بنائی فری ریجیسٹر کریے گا دیر دیر ساری چیز سمجھ تے کمپنی موڈ پہ دو سے زیادہ ڈائریکٹ آپ کرنی ہی سکتے ہمارے تو دو ہی ڈائریکٹ پوری زندگی میں آپ کروگی رائٹ میں جائے گا اگر تیسا بندہ آپ کے پاس ہے تو نیچ بھڑھ گے ڈائریکٹ میں یہ آپ کو ڈالنا پڑے گا تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ سپورٹیو سسٹم جو ہے وہ انکری جو ہوتا ہے ٹھیک سیس سپورٹیو